بھارت میں آئی پی ایل کا سیزن کسی توہار سے کم نہیں اور یہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی پریمیم لیگ ہے ہیلو دوستو میں آپ کا دوست خوویندر سنگھ اور آپ دیکھ رہے گیان گروہ دوستو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ آئی پی ایل کی کل ویلیو دس بلین ڈالر سے بھی جازہ ہے اور یہ پیسہ آئی پی ایل میں کہاں سے آتا ہے اور ٹیموں کو کمائی کہاں سے ہوتی ہے آج ہم اسی چرچہ پر بات کرتے ہیں کہ بی سی سی آئی اور آئی پی ایل ٹیم کے فرنچائزی کو کہاں کہاں سے کمائی ہوتی ہے چلیے دوستو آج اسی پر چرچہ کرتے ہیں دنیا میں پہلے نمبر پر نیشنل فٹبول لیگ ہے اور اس کی کل ویلیو سولہ بلین ڈالر ہے اور ان پریمیون لیگ میں کھلاری دیش کی نہیں پیسو کے لیے کھلتے ہیں اور ان کھلاریوں کو کروڑوں روپے میں کھریدا جاتا ہے کہا جائے یہ گیم پیسو کے لیے ہی ہے بڑے بڑے کوپریٹ گھرانے اور فلم سٹار اوچھی اوچھی داموں پر کھلاریوں کو کھرید لیتے ہیں جہاں فرنچائزی پلیئر کو کھریدنے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کر دیتی ہے اس کے علاوہ ٹیم فرنچائزی کو پلیئر کے کھریدنے کے علاوہ اور بھی کئی خرچ اٹھانے پڑتے ہیں جیسے کوچ، سپورٹ سٹاف، ہوتل کے خرچے، ٹیم کے آنے جانے کے خرچے 23 کی آئی پیل کی جو سب سے مہنگے کھلاڑی سیم کرن ہیں اور انہیں پنجاب کنگز نے ساڑھے اٹھا کروڑ روپے میں ایک موٹی رقم دے کر کھریدہ ہے آپ کے مند میں یہ سوال ضرور اٹھتا ہوگا کہ فرنچائزی کھلاڑیوں پر اتنا خرچ کیوں کرتی ہیں ان کو کیا فائدہ ہوتا ہوگا چلیے جانتے ہیں 2008 میں آئی پیل کی شروعات ہوئی اور ان کے شروعات میں آٹھ شہروں کی فرنچائزی بیجی گئی اور آج 2023 میں یہ بڑھ کر 10 ٹیمیں ہو گئی دوستو آپ کو یہ بتا دے ایک ٹیم کا مالک ایک یا دو اسے ادھک بھی ہو سکتے ہیں اور یہ ٹیم کے حصے داری پر نرور کرتا ہے فرنچائزی لینے کے لیے کوپریٹ گھرانوں کو بی سی سی آئی کو ایک موٹی رقم چکانی پڑتی ہے اور بی سی سی آئی کھلاڑیوں کی بولی لگانے کے لیے ایک آئیوجن کرتی ہے جس میں سبھی کوپریٹ گھرانے اور انڈرسٹریسٹ آتے ہیں اور کھلاڑیوں پر بولی لگاتے ہیں جو فرنچائزی جتنی اوچھی بولی لگائے گا وہ اس کھلاڑی کو غریب لیتا ہے اور ایک ٹیم میں زیادہ سے زیادہ 25 کھلاڑی رکھ سکتے ہیں اور اس میں دیسی بھی دیشی کھلاڑی اور پوچ بھی ہوتے ہیں اور اس طرح ٹیم آئی پیل ایک سیزن کھیلنے کے لیے تیار ہوتی ہے اور اب جانتے ہیں آئی پیل میں ٹیم فرنچائزی پیسہ کیسے کماتی ہے اور اس کی کمائی کیسے کیسے ہوتی ہے آئی پیل میں ٹیمیں الگ الگ سورسیں کمائی کرتی ہیں اس میں بگیارپن کے علاوہ بروڈکاسٹ رائٹس ٹوکی بکری کے علاوہ پورسکار راشی ٹیموں سے جڑے سامان مرچرڈائنس ان سبھی سورسوں سے آئی پیل کو اچھی خاصی کمائی ہوتی ہے سب سے پہلے سپونسرشپ آئی پیل کی ٹیم کے لیے الگ-لگ کمپنیاں سپونسر کرتی ہیں اور کمپنیاں فرنچائزی ٹیم کو پیسہ دیتی ہیں اس کے بدلے اس ٹیم کی جرسی پر اس کمپنی کے نام یا برینڈ لگائے جاتا ہے جس سے اس کمپنی کا برینڈ یا اس کمپنی کا پرموشن ہوتا ہے جو کمپنی سب سے زیادہ پیسہ ٹیم فرنچائزی کو دیتی ہے تو اس کمپنی کا برینڈ ٹیم کی جرسی پر سب سے اوپر لگائے جاتا ہے اس کے علاوہ باجو کندھے پینٹ اور کیپ پر بھی کمپنی کے لوگوں لگائے جاتے ہیں اور آپ آئی پی از میں دیکھ سکتے ہیں کھلاڑیوں کی پوری جرسی برینڈ کے نام پر بھری ہوتی ہے ٹکٹو سے کمائی ہاں ٹیم کسی نہ کسی سٹیٹ کے نام سے جوڑی ہوتی ہے اور اس ٹیم کو اپنے گھریلو میدان پر سات میچ کھیلنے کا موقع ملتا ہے گھریلو میدان پر کھیلنے سے ٹکٹو کی کمائی اور ہولڈنگ سے جو کمائی ہوتی ہے اس کا آدھا حصہ سٹیٹ کرکٹ بورڈ اور ٹیم فرنچائزی ہو جاتا ہے میڈیا رائٹس ٹیموں کی کمائی کا ایک اور ذریعہ بھی ہے جسے ہم کہتے ہیں میڈیا رائٹس آئی پی ایل کا مکہ پر سارن کون سے چینل پر دکھایا جائے گا اسے کہتے ہیں میڈیا رائٹس جیسے سٹار سپورٹس آئی پی ایل کا میچ دکھاتی ہے تو سٹار سپورٹس بی سی سی آئی کو ایک موٹی رکم کے روپ میں بی سی سی آئی سے یہ رائٹس لیتی ہے اور یہ تیلی کاسٹ رائٹس پانچ سال کے لیے لیے جاتے ہیں دو ہزار اٹھرہ میں سٹار سپورٹس نے بی سی سی آئی کو سولہ ہزار کروڑ دے کر یہ رائٹس کری دے دے تو بات کرے دو ہزار تیس کی تو ڈیزنی سٹار نے تیس ہزار پانچ سو کروڑ پہ چکا کر بی سی سی آئی سے یہ ادھیکار خریدے ہیں جو بروڈکاسٹ کا پیسہ بی سی سی آئی کو ملتا ہے اس کا آدھا حصہ ٹیم فرانچائزی کو بھی دیا جاتا ہے پی ایل میں جو ٹیم زیادہ آگے جاتی ہے اس کو اتنے ہی زیادہ دھن راشی ملتی ہے اور ہر ٹیم چاہتی ہے کہ وہ فائنل تک پچھیں اور آئی پی ایل جتنے والی ٹیم کو 20 سے 30 کروڑ پر دھن راشی ملتی ہے اسی طرح بی سی سی آئی آئی پی ایل کے ڈیجیٹل رائٹ بھی بیشتی ہے اور 2023 میں جیو نے آئی پی ایل کے ڈیجیٹل رائٹس کھریدے ہیں اور یہ ڈیجیٹل رائٹس وائیکوم ایٹین نے بی سی سی آئی کو 23,758 کروڑ روپے میں کھریدے ہیں اور یہ قرار پانچ سال کا ہے جس سے ہم آئی پی ایل کا لفت موبائل پر ہی اٹھا سکتے ہیں کھلاڑیوں کے سمان سے بھی اچھی خاصی کمائی ٹیم فرانچائزی کو پلیئرز کی جرسی کیپ پیٹ اور پوسٹر سے بھی اچھی خاصی کمائی ہوتی ہے انگریزی میں اسے مرچنڈائز ارننگ بھی کہتے ہیں جو ٹیم جتنی سفل اور پوپلر ہوتی ہے اس ٹیم کی مرچنڈائز ارننگ اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے جو ٹیم مالک پلیئرز پر پیسہ لگاتے ہیں وہے ان سے اچھی خاصی کمائی بھی کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں کھلاڑیوں کی جو کھلاڑی آئی پی ایل میں اچھا پردرشن کرتا ہے میرا تو راگ سٹار بن جاتا ہے ایسے کئی کھلاڑی ہیں جو گریبی سے اٹھ کر آج سٹار بن چکے ہیں اور اچھا خاصا پیسہ کمائی موسیقی